اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میٹل آرگینک فریم ورک اس کو ہم موف بھی کہتے ہیں یعنی موف بھی کہتے ہیں آج کی اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ میٹل آرگینک فریم ورک ہوتا کیا ہے یہ کون سے مٹیریلز ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو بلکل اندہ یقین کر کے کہ آپ کو یہاں پہ بہت ہی کام کی ویڈیوز ملیں گی آپ کے لئے اوکی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹاپک ہے میٹل آرگینک فریم ورک تو پہلا سوال جو ذہن میں ابرتا ہے وہ یہ ہے کہ میٹل آرگینک فریم ورک کیا ہوتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے یہی لکھ دیا ہے کہ میٹل آرگینک فریم ورک یہ آر موفز آر کرسٹلائن پورس مٹیریل یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو آئی لائٹ کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کرسٹلائن مٹیریل ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ پورس بھی ہے یعنی اس میں پروسٹی بہت زیادہ موجود ہے اور ہیوڈ پروسٹی موجود ہے تو یہ بنتے کس چیزیں ہیں میڈ بائی کنیکٹنگ ان آرگینک میٹل آئنس آر کلسٹرز ویڈ ڈائی ٹاپک اور پولی ٹاپک آرگینک لیگنڈز یہ جو ڈائی ٹاپک اور پولی ٹاپک آرگینک لیگنڈز ہوتے ہیں ان کو ہم جب جوڑ دیتے ہیں کس سے میٹیلک آئنس اور میٹیلک کلسٹر سے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو پورس کرسٹلائن سٹرکچر اوبٹین ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹل آرگینک فریم ورک ہے یہ میٹل کنیکشن سے ہے میٹیلک آئنس سے ہے اور یہ جو آرگینک فریم ورک ہے یہ آرگینک بیسیکلی یہاں پہ یہ ڈائی ٹاپک اور آرگینک پولی ٹاپک جو آرگینک لیگنڈز ہوتے ہیں ان کی بیس پہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ اگزیمپلز میں نے کچھ لکھی ہیں کاربو ایگزائیلیٹ لیگنڈز ہیں یعنی یہ والے لیگنڈز جب آپ کسی میٹل آئن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اسی طرح نیگٹیو چارج لیگنڈز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو طرح کی یہ نظر آ رہے ہوں گے کمپاؤنڈ جس میں زنک نائٹریٹ ہے اور کوبالٹ نائٹریٹ ہے ان دونوں میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زنک آئین بنے گا اور یہ والا جو ہے یہ کوبالٹ آئین ہے ظاہر ہے یہ جب آپ اسے پانی میں ڈالیں گے تو یہ آئینک سٹیٹ میں چلا جائے گا اس کے ساتھ یہ والا جو ہے یہ آرگینک لیگنڈز ہے آرگینک لیگنڈز کون سا ہے ٹی سی پی پی یہ ان دونوں کو جب ہم ری ایکشن کراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کوبالٹ زنک بیسٹ ایم و ایف سٹرکچر آپٹین ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کوبالٹ اور زنک دونوں میٹلز ہوتی ہیں اور یہ ٹی سی پی پی جو لیگنڈز ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ کے یہ ایک سٹرکچر بناتی ہیں یہاں پہ تو آپ کو ایک شیٹ نظر آ رہی ہے تو اگلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میٹل آرگینک فریم ورک ٹو ڈائمینشنل سٹرکچر ہوتا ہے اس سے پہلے جو یہ ایکزسٹ کرتا تھا لیکن وہ بلک میں ٹری ڈائمینشنل ہوتا تھا یہاں پہ ابھی فرس ٹائم یعنی یہ ایک نیا جب نینو مٹیرز کی طرف سائنس چلی تو یہاں پہ یہ ٹو ڈائمینشنل جو سیکشن ہے ٹو ڈائمینشنل کلاسفیکیشن آف مٹیریل جو ہے اس میں اسے رکھا گیا ہے اور اس میں اگر اس اوپر والی شیٹ کو ڈرا کیا جائے تو آپ کو اس طرح کی شیٹ اپٹین ہوگی یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں کہ یہ والا جو ہے آپ کے پاس آرگینک لیگنز کے اندر یہ والی جو میٹل ہے اس کا آئین اس کے اندر جب آ جاتا ہے یہ دونوں آپس میں جب جڑتے ہیں کنیکشن ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر ہے ایک لیگنز کے اندر یہ ہے اور ایک اور لیگنز کے اندر یہ زنگ کا آپ کو آئین اس کے اندر ملا ہوگا تو یہ پورا ایک نیٹورک بن جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ والی جگہ بیچ میں خالی نظر آ رہی ہوگی similarly یہ والی جگہ خالی نظر آ رہی ہے یہ والی خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ اس پورے نیٹورک کے اندر آپ کو یہ جتنی سپیس ایمٹی نظر آ رہی ہے یہ پورس ہے اب اس پورس کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے similarly ایک اور ہے ہفونیم آئین یہ آپ کے پاس ہے اس کو جب ہم نے آرگینک لیگنز کے ساتھ کنیکٹ کیا وہ بھی ٹی سی پی پی ہے تو یہ ہفونیم آئین اب جو اس کا کنیکشن ہوا تو یہ اس کے سینٹر میں یعنی ادھر آ گیا اور اس طرح جب بہت سارے اس طرح کی لیگنز آپس میں ملتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک نیٹورک ٹائپ ٹو ڈائمینشنل سٹرکچر آبٹین ہوتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے جب بھی کوئی بھی ایم آئیف بنانا ہے میٹل آرگینک فریم ورک بنانا ہے تو اس کے لیے رییکشن کنڈیشن مختلف ہوں گی لیکن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دی ایم آئیف اس نے یوز کیا ہے ون ٹوئنٹی ڈگری سائج شسٹم پریچر دیا ہے اور ٹوئنٹی فور آر کے لیے چوبیس گنٹر کے لیے اس سرک دیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ والا نیٹورک ملے ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ میٹل آرگینک فریم ورک ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو ظاہر ہے اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ ڈیٹیل میں تو میں پھر نہیں سمجھا سکتا اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیمیشنل مٹیریل کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اس کی پراپٹیز کے ہیں دیکھیں یہ دو ڈیمیشنل مٹیریل ہے یہ تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا ہے یہ جو میٹل آرگینک فریم ورک ہوتے ہیں یہ ٹو ڈیمیشنل مٹیریل ہوتے ہیں اور یہ جو ٹو ڈیمیشنیلٹی ہے اٹھ اپارس فیسینیٹنگ فیچرز تو دس پارٹیکلر مٹیریل فار انسنس اٹھ اٹھ ایکسیلنٹ میکینیکل فلیکسیبیلٹی انٹریسٹنگ چارج ٹرانس فیر پروپٹیز ہیوڈ سرفیس ایریا یہ ہیوڈ سرفیس ایریا ہے اس وجہ سے ہے اس ہیوڈ کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر چونکہ پراسٹی موجود ہے اس نیٹورک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جگہ ایسی ہے جو خالی موجود ہے لیٹس پوز یہ اگر پراسٹی ہے تو یہ ہوئی بھی ایک سرفیس پروائیڈ ہوگی نگلی بھی سرفیس پرویزین ہوں گی اور یہ والی بھی اپن 잊زیم کریں کہ اگر یہ پا بھائیس نہیں تو صرف یہ تاپ والی سرفیس مریصیر کرتی اور یہ سائیڈ والی اور لیکن جب یہ پروسٹی ہو گئی تو کتنی زیادہ تاپ اور سائیڈ والی سرفیس تو ہی ہیں انٹرنل سائٹ منگل ایکسٹنال تو نہیں تجاری اور یہ والی جو انٹرنل HELP براچیز ہیں ان کے اندر بھی سرپس بہت زیادہ مل گئی جسے جیسے بہت زیادہ سرپس ایریا پروائیڈ کرتی ہے اور دیٹ پرٹی دس سرپس ایریا is very very important in nanomaterials application for instance energy storage devices ہوں یا پھر بائیو سینسنگ ہو یا کوئی بھی nanomaterials میں جب ہم لیکھ جاتے ہیں چیزیں تو سرپس ایریا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو آپٹیکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پلینٹی آف ایکسیسیبل ایکٹیو سائٹس کیوں کیونکہ سرپس ایریا زیادہ ہو جاتا ہے تو اب ان ایمٹی سائٹ کیوں پر اگر آپ کوئی اور فنکشنل گروپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت مزید کی چیز ہے اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اس کی بہت ہی ڈائیورس اپلیکیشنز ہیں دی فیلڈ آف الیکٹرونکس کیٹلیسٹ کے طور پر بہت زیادہ ڈیوز ہوتا ہے کہ کیٹلیسٹ وہی اچھا سمجھے جاتا ہے جس کا سرپس ایریا زیادہ ہو تو یہ کیٹلیسٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے سینسرز بائیو الیکٹرو کیمیکل بائیو سینسنگ میں یہ یوٹیلائز ہوتا ہے اور گیس سپریشن میں یوٹیلائز ہوتا ہے تو بائیو میڈیکل فیلڈ میں اس کی بہت ڈائیورس اپلیکیشن ہے ہم ایک لیکچر اس پہ بھی آنے والے دنوں میں کریں گے کہ وہ کہاں کہاں ہوتا ہے فیلالہ میٹل آرگینک فریم ورک کو مزید پروپیٹیز کو ڈسکس کرنے شروع رکھتے ہیں اور جی میٹل آرگینک فریم ورک پوزیس یونیک فیچرز انفیق فنکشنیلٹیز دے پوزیس یوز سرپس ایریا اینڈ ایکسیلنٹ میکینیکل پروپیٹیز آلدھو دا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اف دیس ٹرکچرز لو یہ والی بات ظاہر ہے آپ کو پتہ چل جانے چاہیے کلیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھا پاتھ ہو الیکٹرون کے ٹرانسٹر ہونے کے لیے ایک بہتی ریگلر ڈیفیکٹ فری پاتھ ہو چونکہ اس میں پروپیٹی بہت زیادہ ہے ڈیفیکٹیو سٹکچر ہے جس وجہ سے یہ انڈسٹوڈ ہے کہ اس کے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کم ہوگی لیکن یہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ایم او ایف ہوتے ہیں یہ میٹل آرگینک فریم ورک یہ 3 ڈی میں بھی ایکزسٹ کرتے ہیں اور 2 ڈی میں تو 3 ڈی میں جب 3 ڈی میں ایکس وی وائی اور زی ایکسز میں تینوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفیکٹ کی ریشو زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 3 ڈی جو ایم او ایف ہوتے ہیں ان کی کنڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے جو 2 ڈی ایم او ایف ہوتے ہیں اور لیکن اس کی ایک ایک ایکسٹر بینیفٹ جائے کہ یہ چونکہ پورس ہوتا ہے سرفس ایریہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سرفس ایریہ کو آپ یوٹیلائز کر کے اس کی پراپٹیز کو ٹیون کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کی اس سرفس کی اوپر لیٹس پوز یہ والی سرفس ہے نا پراسٹی کی وجہ سے یہ والی سرف یہ پورس ہے تو اس سرفس کو ٹیون کر سکتے ہیں اس کی اوپر کی فنکشن گروپ لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں تو ڈیو ٹو ٹیونیبل ایڈوانٹیجز ٹو ٹیونیبل پراپٹیز ایڈوانٹیجز آپ اس پہ کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں جی اگر الیکٹریکل کنیکٹیوٹی کم ہے تو ہم اسے زیادہ کر سکتے ہیں یہ تھا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہم اگلے لیکچن میں مزید بھی چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ ایک میں میں نے آپ کو کمپریزن آف ٹو ڈیمینشن نینومٹیز سارا دے دیا ہے گریفین ہے گریفین ایکسائیڈ ریڈیوس گریفین ایکسائیڈ ہیں یہ ان کی پراپٹیز ان سرفیس ایڈیا تو آپ ایم او ایف کو دیکھیں تو اس کا سب سے زیادہ سرفیس ایڈیا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں اس کا سرفیس ایڈیا زیادہ ہے سیمیریلی اگر آپ اس کے الیکٹریکل کنڈیکٹیوٹی دیکھیں تو اس کی کنڈیکٹیوٹی ایس کمپیر دیز مٹیریل گریفین اور میکزین وغیرہ اس سے تو کم ہے لیکن اگر آپ اس سے ٹری ڈیمینشنل ایم ایف سے کمپیر کریں گے تو اس کے الیکٹریکل کنڈیکٹیوٹی اس سے زیادہ ہے سیمیریلی تھرمل کنڈیکٹیوٹی بھی اس کی کم ہے آپ کو بتا ہے کنڈیکٹیوٹی تھرمل کنڈیکٹیوٹی کے لیے بھی وہی فیچر ضرورت ہے جو الیکٹریکل کنڈیکٹیوٹی کے لیے ضرورت ہے جس کی سرفیس پراسٹی کی وجہ سے یہ بھی کام ہے مزید بھی اگر آپ پراپلٹی کو پڑھنے چاہتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکر